صبح اٹھنا امانتیں باٹنا پھر مدینہ آ کے ملنا میں سمجھ گیا مجھنے کے لیے سونا ضروری ہے مدینہ تک جانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیڑے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی کیونکہ میری زندگی کی زمانہ تک نکل دے گی اللہ علیہ وسلم عزمؑ حضرت غازی ملک میں اس موقع پر ایک خوبصورت نتیجہ نکالتے ہیں اور میں اس لئے بیان کرنا ہوں کہ میں ان کے جمعوں کا امین ہوں انہیں کا فطر ہی جانا شاید ہے حضرت نے جو ریزلٹ نکالا ہے وہ اس گوڑی رات کے بڑوں بڑوں کو جوان کر جائے فرماتے ہیں زمانت سمجھ گیا ہے گارنٹی زمانت میں سے اس اگر بولو کی لگی ایسا سرال میں آنچہ زمانت میں سے آپ کو ایک رات گلنا ہے مجھے تین سو رات گلنا زمانت کا مطلب گارنٹی حضرت غازی بلد کا جمعہ چکا فرماتے ہیں جس کی زمانت زمانت نبی لے لے وہ ولی ہوتا ہے علی اور جس کی زمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے بات کے لیے بھی حضور میں دروازہ خوضہ تو دیکھا چالیس گھر سرکار میں کچھ نہیں حدیث میں بخاری میں سہی سکتہ کی کم ہو پیشہ حدیث میں کسی سرکار نے کنکریہ اور کافیروں کے مجھے دیکھے کیا کیا کافیروں کیا ہوئے کافیروں نے ایک دوسرے کو دیکھے لیکن حضور کو نہیں دیکھ پائے سرکار سرکار بیش سے نکل گئے کسی کو دکھائی نہیں اچھے ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا بنگا یہ سننی لوگ کھڑے ہو کے سلام جی پڑھتے ہیں کیا حضور آتے ہیں اور اگر حضور آتے ہیں تو حضور دیکھتے کیوں نہیں نجر کر نہیں آتے اگر کوئی ایسی بحث کرے جھگڑا من کرنا سمجھ جانا کانکری کا اثر آشتک نہیں کانکری کا اثر لگی تھی دروب وہ اثر چہلوں لگتا آئیے مشکورہ کہ جب فریف وہ ہے تو ذہن کو باریک کی تھی اور یہ آخری پوائنٹ لے کے کانکری اٹھائی آئیس میں تھی بتاؤں سرکار مزہ نہیں کس نے مزہ نہیں ایک آگیا خود نبی نے دیکھا کہ مہنے پھیکا اٹھایا گئے مصطفی نے پھیکا گئے مصطفی نے نبی نے دیکھا کہ مہنے پھیکا پردو سمر میں دیکھا نبی نے پھیکا ہر ہر بشر نے دیکھا نبی نے پھیکا سب نے دیکھا کہ نبی نے پھیکا مگر قرآن کا فیش้ل ہے اے محبوب یہ جو کنکری آپ نے پھیکی یہ آپ نے نہیں پھیکے بلکہ اللہ نے پھیکی پھیکا کہ مصطفیٰ نے قرآن کیا کہا اللہ نے پھیکا اللہ نے پھیکا تو ان کے ذکوفوں کو سمجھاؤ کہ جب خودہ کا کنکری پھیکنا نبی کا کنکری پھیکنا خدا کا کنکری پھیکنا ہو سکتا ہے تو کن نبی کو راضی کرنا بھی خدا کو راضی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ اے برسطوب ہمیں آپ کے آپ کے لئے بلکہ کس کے لئے بکز اف یو یہ وَرَفَعْنَا لَكَ جو لام ہے یہ تمنیق ہے جیسے کہتے ہیں مال زید کا ہے وہی لام تملیق کا ہے مطلب یہ محروب ہم نے یہ بلندی جو ہے نا دیکھیں کتے لوگ قیچھ کچھ رہے ہیں یہ بلندی کا آپ کو مالک بنا دیا ہے کیا بنا دیا ہے اب عالم یہ ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کہ آپ کے ابو بکر کو چمجھا دیا عمر کو چمجھا دیا عثمان کو چمجھا دیا عمر کو چمجھا دیا حسنین کو چمجھا جایا عمر کاہرین کو چمجھا دیا آپ کی عبدالقادر کو غو سیعظم بنا دیا آپ کے معین الدین کو غریر نواز بنا دیا آپ کے فرید الدین کو گنگر شکر آپ کے قدب الدین کو قبول ملتا آپ کے علاؤ الدین کو صابر کریر آپ کے نظام الدین کو سلطان المشایخ ہے آپ کے شراج دین کو آئینے ہیں آپ کے علاؤ الحق کو گنجے نباد عمرتنا ملت کیا کیا آپ کے لئے ہیں جس نے اس سلطے میں دولا تمارا اس اچھے فیسنان کو قبول ملت کیا ایسا قالت کہ اگر آپ کی وجاہت دیکھیں دیکھیں لوگ کیچے پڑھیں آپ کی وجاہت اگر کسی میں نظر آجائے تو اسے اشرف لعودیہ بنا دیا اور آپ کی خدمت نظر آجائے تو کلیم لوگوں کو ورفعنا لکا ذکرک ہم نے تو آپ کے لئے آپ کے ذکر کو اتنا بدل کیا کہ آپ کے گھر والوں کی محبت آپ کی امت پر فرض کرتے ہیں یہ گلک چھت کرتے ہیں اور یہاں سے دوسری گسکبو کا آغاز ہوتا ہے لکا ذکرک کے بعد میں جانتا ہوں کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا آزم ہو جائے یہ جو باتہ میں نے کہی اس کو اپنے دلوں دماغ میں اتار گئے اور سو جئے اور ایسے پکے سننی صحیبو لقیدہ بن کے چلو کہ جب تمہیں کوئی دیکھے تو کہے واہ جب سننی ایسا ہے تو سننیت کسی ہے جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا اجاندہ ہے تو اس کا خدا کیسا اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا سننی صحیبو لقیدہ مسلمان بنائے رکھے وآلہ اللہ دعوانا الحمدللہ بالآلہین السلام وآلہ فالب مینہ سننی است ше سنو گزمو شکلا سب کو بازمال 2 میں بازمال مسلمان وہ مل مسلمان بہ правильно Orient بہ ا Lew مل مل Supreme symptoms رخ transparent مل